دعاوں قبول کرائیں دائیں مغفرت جلائے دعاوں گران دائیں آئیں ٹرے اشرا آئیں رحمتن جو مغفرتن جو انہیں ٹرین اشرا میں مختلف عبادتوں مختلف طریقوں ساتھی نوائیں سوڑاڑو سوڑاڑوں دائیں مولا علی جی نے خوبصورت کولا ساں پانجے ٹرانسمیشن جو آغاز کندستا لوگ محبت کے لیے اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں بات تب بگرتی ہے جب چیزوں سے محبت کی جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے تحن رمضان جو مہینے میں اساں کے کھوڑ ساتریو شیعون تا خبر پاندیا ہے پر سبقان ودی کہے کو حقوق العباد جلائے اساں کے باقاعد پانجے شریعت ابھی چوے تھی تا اسلام چوے تو تو حقوق العباد اللہ تعالیٰ تمہاں کے بیا گناہ تا ماف کرے سگے تو پر مانون جا گناہ تاں کے ماف نہ تو کر سگے جیس تاں اوئے مانون تمہاں کے ماف نہ کن انہیں گرے پانچے شیعون جا کے اندیو آین اساں گرے ساں گرے ساں گھر 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 انہیں حوالے سے برکت رمضان ٹransمیشن میں اسے علماء دین ہر روز جائیں آجی بھی موجود ہیں ہمیں بلکل پوری رمضان ٹransمیشن میں باقائد سوال جوابن کے بودھی تواں پانچے انن شہن کے پورو کرسکتا جائیں تواں جی زندگی میں مکمل نہ ہیں انپوری ہائیں سو پہلوں ہمیں مہمانوں نے تعریف کرائیں سوال جائیں علماء مفتی وزیر امن صاحب جن کے ماں بلکار چاند ہوئے اسلام علیکم ناد خوان احسن الخیری اساسا گرائن اسلام علیکم ناد خوان شہروز ملباری قادری اساسا موجود ہیں اسلام علیکم آئیں سب بکھاں پیریان جگو ساں کم کنائی ہوں برکت رمضان ٹransمیشن میں تلاوت کلام پاک ایمان دعوت دین دوسر رمضان میروی صاحب جن کے تؤوئے تلاوت پاک اعوذ بالله من الشیم قون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجها الانسان ما قرک بربک الكریم موسیقی 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 شیفه موسیقی نعیم نعیم وَمَا هُمْ عَنَّا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ثُمَّ مَا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ثُمَّ مَا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٍ شَيْئًا ماشاءاللہ جزاکاللہ ثُمَّ مَا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٍ شَيْئًا ثُمَّ مَا يَوْمِ موسیقی 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 پاک آئین پر خاص احتیاط سانگر پیسیہ ویند آئین انہوں سانگر اگر مسالنی پیکنگ میں خیال رکھو ویندو آئین مسالنی تازگی زائقہ مکمل توڑتے محفوظ رہے جہیں سبب سارفین تائیں بین اللہ قومی میار آئین خالص زائقہ پہنچائے ویند آئین علامہ مفتی وزیر آمن صاحب جن کا سوال جے طرف ودنازوں صدقہ فطر چھائز ہیں صدقہ فطر آئین رمضان کہاں پہ عیدل فطر ہون دیا ہے صدقہ فطر چھاکت آتی حامدہ ومسلیم ومسلیمہ اما بعد فاؤزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبنی خاگ میں آؤں توہاں کے برکت رمضان میں مبارک باد پیشکندس توہاں کے توہاں جی ٹیم کے جو ماشاءاللہ ہیڑ پروگرام میں تلاوت کلام الہی سانگر وری حمدہ باری تعالی آتے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلو سوال جباب علماء اکرام جا توہاں کے جس ہو جے سجی ٹیم کے مبارکوں جن جو کافی دوستہ باب کہیں مثلا میں مجھل ہندائیں جنہیں آن لین انہوں کے جو کہا ہے مسلو ملی تو ہو جنہیں انہیں جو جواب ملی تو ہو جنہیں تو انہوں کے داڑھی روحانی جو کہا ہے تسلیح خوشی ملی تو ہم پچھا کے ہو صدق فطر جلائے تو صدق جی کو بھجے تو اوے صدق جی کو آہے تو انسان جی مصیبت تارے چنیدہ ہیں کہڑو صدقوں دو آئے انسان جی متاندر تکلیفوں مصیبتوں تریفیں جو ہیں تو جہرے طریقے ساں اللہ تبارک و تعالی ہر شکھاں اگ میں جو کو آہے پانی بنائیں وہ پانی میں جو کو آہے تو اللہ تبارک و تعالی پانی کھاں بعد میں جبلن گٹھائیں تو فرشتہ حیران تھی اچھے مولا جبل ہدا مضبوط ہیں سبحان اللہ تنجی ذات پاک آئے کہڑی شئے ماں کہڑی شئے بنائیں تو اور یہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو جبلن کے کھوٹو جنہیں کھوٹو تو انہیں لوہ نکتو اور یہ سبحانک مولا تنجی ذات پاک آئے اللہ سے فرمائے ہاں نے یہ جبل جبل کھو ودھی مضبوط لوہ اللہ سے فرمائے لوہ کے دیسی تو وہاں تاجب کھاؤ تھا چھائنے کھا ودھی کا شئے ماں تو وہاں کے دکھا رہے ہیں اور اس کے مولا تو احکم الحاکمین آئیں تو خالق کے کائنات مالک کے کائنات آئیں تو وٹ ہر شئے جا خزانہ ہیں انہیں کہاں سخت شئے دیکھا اللہ تبارک و تعالی باہر کے پیدا فرمائے اللہ سے فرمائے ہاں لوہ کے باہر میں جو جنہیں لوہ کے باہر میں تو وہ پانی تھی ہو فرشدہ حیران تھی ہے تو باہر جو کہاں لوک ہوں وہ سختہ اللہ سے فرمائے باہر کا سخت بھی شئے آئے عرض کیوں مولا چھا تو فرشدہ وری حیران تھی ہے تو پانی بھکڑی سخت شئے آئے تو اللہ سے فرمائے پانی کھاں وہ دیکھ بھک شخت شئے آئے عرض کیوں مولا کہہ رہی شئے اللہ تبارک و تعالی فرمائے مجھے آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی امت ماں اگر کہ صدقوں دیں دو تو وہ انہ لوہ کھوں بھی سختہ آئے باہ کھوں بھی سختہ آئے جبلنکوں بھی سختہ آئے پانی کھوں بھی سختہ آئے جو جہنم جی عذاب کھوں انہوں کے روکیں دو آئے دنیا میں بھی جی کے آفتوں مسئیبتوں انہوں کھاں تریبیں دیو تو صدق فطر جو کو آئے فطر ورتل آئے افتار ماں افتار ماں جی روزو رکھوں تھا سہری کئیوں تھا افتار کئیوں تھا آخری افتار تھے تھی انہیں کہا بعد میں وری عید جی رماض پڑھی تھی تو چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو روزو آسمان اے زمین جی درمیان وہ رکل رہے تھا جیس طرح فطر و روزے دار ادا نہ تو کرے تو مجھے خیال میں ہنچکر بھی جو کو آئے ڈیٹھ سو روپیہ یا سو پنجھے تالی روپیہ ہر روزے دار جی مطا آئے جو کو وہ جو کو آئے فطر و ادا کرے فیملی ممبر ہر ممبر جی مطا جو کو وہ ادا کرے تو وہ جو کو آئے تھا رمضان شریف میں دے چھڑے بعد میں دے پر ایدک ہوں اگے دے مستحب آئے جو کو آئے سنت آئے بعد میں دیں تو تب ہن کے جائز آئے تو یعنی صدقہ فطر ہے یعنی روزے جو جو کو آئے صدقہ آئے تو صدقہ الحمدللہ تمام زبترین ناظرین تمام بہترین تمام بہترین صدقہ فطر افتار ماورتل آئے جو نے روزہ کمپلیٹ کمپلیٹ کندا ہے اگے دے یعنی کہ روزہ کمپلیٹ کھتمتیو ایدھے جو چندو سانتے تو سے انہاں پوئے فطر و واجب ہوں دے سانتا ہے واجب تواناں تے واجب تھی وانجے تواناں ایدھے تائن تاں رہی ساکتا ہے اگے دے ہوں پو بھی پر اگمی وادی کے بہتر ہوں دے بریک جو وقتا ہے ناظرین بریک خواہی موٹی دے جو سانتا ہے بریک خواہی موٹی دے بریک خواہی موٹی دے بریک خواہی موٹی دے اللہ علی خوکر سائن بینات خائن ماشاءاللہ سوال جوابن جی طرف پر سوال پوچھنے چاہیں سائن کا اتقاف یہ بارے میں ماں چاہم تھوڑو سان کے بودھائیو اتقاف جا فائدہ چھاہن اتقاف چھوہا اتقاف تریہی دیاں چھوکونے درہ دیاں تھیں دعا کتے تریہی دیاں انہیں تھے تھوڑی روشنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآہدنا الہ ابراہیم واسمائیل انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرقع السجود اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن کریم جی اندر ارشاد فرمائے ہو ابراہیم علیہ السلام کے فرمائی ابراہیم توں جو فرزن اسماعیل علیہ السلام تو وہاں کعب شریف کے بنایو نماز انجلائے رکو قدر انجلائے سجدے قدر انجلائے آئیں موتقفین جلائے جے کہ اعتقاف کرنے اللہ آجے گھر میں ویہن اللہ جی رضا جلائے اللہ جی بندگی جلائے تا اعتقاف جا جے کہ انہیں ٹریکس موند آئیں ایکڑو اعتقاف واجب آئے یہ اعتقاف سنت آئے موکدہ اعترو اعتقاف آئے نفلی واجب اعتقاف اوہا کہیں جے کہہے منت کئی یا نظر منی تو ماں فلانی شہمو جو کم تھی دو تو ماں جو کو آئے اعتقاف میں ویہن دو سو ہاں نے یہ اعتقاف ہنے جلائے انہوں جو کب تھی ہاں نے اعتقاف ہنے جلائے یہ واجب تھی اگر انہیں میں نہ ویہن دو تو انہوں کے گناہ گار تھی دو آئے بیو آئے سنت موکدہ یعنی جو کو رمضان شریف جو آخری اشر ہوا انہیں میں جو کو ویہن دہ دی ہیں اللہ جی رضا جلائے ٹرے پری نماز وہیں تاریخ جے بعد نماز اثر طلوع مغرب خاگ میں یعنی غروب مغرب خاگ میں ویہن اید جے چڑھٹی سنت آئیں جے کہ دہ راتی ہوں دہ دیا ہو ویہت ہو اللہ جی رضا جلائے ایو آئے سنت موکدہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی سنت آئے آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھا روایت آ پان فرمائن فرمائن تھا جے کو دہ دیا اللہ جی رضا جلائے اتقاف میں رمضان شریف جی آخری اشرے میں ویہت ہو انہیں شخص جے دفتر میں بن مقبول حجن جو ثواب بن مقبول عمرن جو ثواب لکھے ہو بنے تو پان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن رشاد فرمائے ہو تو آؤ اللہ کی راضی کرن جلائے لیلت القدر کے گولن جلائے رمضان شریف جی آخری اشرے میں اتقاف میں ویہت ہو انہیں معنداز ہوتے ہو تو اتقاف جو ویہت ہو سواب آئے سنت موقع دا یہ مراد آئے آئے جو نفلی اتقاف آئے وہ ہر وقت کہیں بے ٹائم تھے کہیں بے جو آئے اللہ جو گھر میں کئی مل بمانو گے تھو وہ چوہے نوے تو سنت الاتقاف اور جیتروں بھی ٹائم اللہ جو گھر میں ہوتے ہو انہوں کے نفلی اتقاف جو سواب پہ ملن دو آئے انہیں میں جو ذکر فکر جو سواب ملن دو پر جو کوئی ساہ کھنے تو تو انہیں ساہ جب ہکہ ساہ جب بدلے درجات میں نیکن جو اضاف ہوتی ہیں ماشاءاللہ سائی ماشاءاللہ تمام خوبصورت جواہو امائین وقت حالتوں سے نات کو آئے سنال خیری صاحب جن کے دعاو ترین جو سنات جی ایک بکاری تو آلم کے داتا ایک بکاری تو آلم کے داتا یہ گرم گرم کی اتا چاہتا ہے اپنے مدمن کو تیبہ نگر میں اپنے مدمن کو تیبہ نگر میں صرف دھوڑی تیجا چاہتا ہے ایک بکاری تو آلم کے داتا جب بکاری تو آلم کے داتا روز میں شے 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 یا محمد ندی یا محمد ندی جب بکاری تو آلم کے داتا روز میں شے شے یا محمد ندی یا محمد ندی یا محمد ندی یا محمد ندی تو گو کہیں گے سنو اے فریشتوں تو گو کہیں گے سنو اے فریشتوں اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے ایک بکاری تو آلم کے داتا غیر تو ہوگے غیر تو ہوگے عجب پہ ہوگے میری بلالہ بلالہ غیر تو ہوگے غیر تو ہوگے عجب پہ ہوگے میری بلالہ ہوگے غیر میری بلالہ ہوگے کوئی چاہے نہ چاہے مجھے تو کملی بلالہ میرا چاہتا ہے ایک بکاری دو بلالہ کے داتا بلالہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈھڑو سٹھو آئیں ہینا وقت ماں دعویت رہے ہیں تو بران علی خوکر صاحب جانا کہتا ہے اوے بیسانگے نات بودائیں موسیقی 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 درددددہ تبی発 ڈھڑو شاہد دردردددہ ڈیموں کے کھڑوں چاکتی دوسر مدینوں گھمائے چو چو چاکتی دوسر مدینوں گھمائے چو مہج دردن جی بی کا دوار کا تانی آر مکہ مدینی آج دردتے گھمائے چو مکہ امید اللہ میں آگھنی مکہ امید 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 جے کے ہی نسان مدینے بنے دن میں ممجو بنا نالو لکھائے اچو ماں صدائی غلامی سجڑ جی کریا ہونچے انگر تیوے ہی بہاری دیا ماں صدائی غلامی سجڑ جی کریا ہونچے انگر تیوے ہی بہاری دیا خیر ہوں جو بھرو تھا اہاں جے کڑے بس مدینے میں موکے لڈائے اچو مدینے میں موکے لڈائے اچو رن کے ماندر سے ساں مدینے میں موکے لڈائے اچو مدینے میں موکے لڈائے اچو ماشاءاللہ کامام کوب سر بریک جو وقت ہے نادرین اسا ساکری رہے جو موسیقی 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 جب آپ نے کہا کہ کافی ٹائم میں جوائن کرے چکا ہے کہ ہانے آیا ہے کہ تھوڑی در کام پوئی ہیدا انہیں سب انہیں کے بھلی کار چاہم دوسر ہے ہمیں ہاں جو ساں کانٹینیوس لی گرد آئیو انہیں جلائیو بودھائی دو ہلاں تھا ہنے وقت ساں کہ نات کو ہاں ہنے واسیم جوائن کرے چکی ہے اسلام علیکم چانو ہاں ہاں کے رمضان مبارک ہو جے این نات جی ماں دعوت لیندوس اساں جے پیارے کاری زہورہ مد آل کھانی تائری ساتھ جن کے تو وہ نات پیش کریں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ سلالہ علیکہ یا حبیب اللہ سج چند جکتی نتارنے مہن جے نبیہ جو نور آئے سج چند جکتی نتارنے مہن جے نبیہ جو نور آئے ساری دنیا جے نزارنے مہن جے نبیہ جو نور آئے ساری دنیا جے نزارنے مہن جے نبیہ جو نور آئے ساری دنیا جے نمیہ نک ہی پہنجے آشان añotv ساری دنیا جے نبیہ کہ ساری دنیا جے نبیہ اس عطان آئے مہن جے نمید ساری دنیا جے نہیں ساری دنیا جے نمید ساری دنیا جے ر 출 Network موہن جے نبیہ جو نورو آئے سج جن رکتی نورو آئے موہن جے نبیہ جو جو نورو آئے آہی قرآن جے ہر پن میں کھولے جس سو ورکن میں سائی آئے قرآن جے ہر پن میں کھولے جس سو ورکن میں قرآن جے تھی ہر پن میں موہن جے نبیہ جو نورو آئے سج جن رکتی نورو آئے موہن جے نبیہ جو نورو آئے ہائے پکن جے مٹڑنا بولن میں سم رج سو ورن چھولن میں پکن جے مٹڑنا بولن میں سم رج سو ورن چھولن میں موہن جے نبیہ جو نورو آئے سج جن رکتی نتارن میں موہن جے نبیہ جو نورو آئے ماشاءاللہ نسیم مسالے پاکستان کا سب سے پہلا تیار مسالہ ہے جس نے گھرداری اور گھر والوں سے محبت کی اظہار کو سمجھا اور پہلی بار تیار مسالوں کا پیک کر کے خاتون کھانا کی برسوں کی مشکت کو آسان بنایا اور قیام پاکستان یعنی 1947 سے لے کر آج تک روایتی ذائقوں کو برقرار رکھا ہوا ہے اصل روایتی کھانوں میں ذائقے کی پہچان ماشاءاللہ سوال جوابنی تر پھلنا تھے ماں سائن علامہ مفتی وزیر امند آل کھانی تائری صاحب جنگان سوال پوچھا دوست ہے روزے جی حوال ساں کھوڑ ساترہ سوال ساں کرے چکا ہوں کافی دین کا ڈے فرسٹ کامٹی ہے جو چوڑوں روزو آئے روزے جی فضیلت بابت بھی اسا کافی سوال کایا ہے جترو اساں جو علم آئے جترو اساں جی علمی غربت آئے کھوڑ پرانے ان لیول تینا تھا چی سکونتا روزو آئے چھا نا اما اساں بیان کر سکونتا پر جترو بھی آئے کھائین پیانے یہاں روزو چٹرندو آئے یوں کیلو شہی ہو آئے جنساں روزو چٹرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تمہاں کافی خوبصورت سوال پچھو آئے کھائین پیانے ساتھ یقینا روزو بھجی تو پہے بیا بیڑا کافی آئین جہرے طریقے ساں جے کو آئے تا حق شراب مانو کری تو جماع وغیرہ کری تو جانیوانی آمدن جانیوانی کھا دھائیں پیتا ہی یا جماع وغیرہ کریں حق شراب کریں تا یاوری جو کو آئے تا التی کہیں وہاں تو بھرجی آئے انہوں میں بروزو بھجی پہنڈو اے ایڈے طریقے ساں مانا اے روزو ورطل آئے سوم سوم یا اسیام یا سوم یوں لفظ آئے لفظ جی مانا ہے بند کریں اچھا مانا کھائن پیان کھائن ہر لوگ بھی لوگ بھی شے کھائیں اوچ تو یہ اچھی ہے نہیں پانجھے لکھے اچھی ہے نہیں تبی روٹو ٹوٹے تو پانجھے لکھے بچے پر انہوں میں یہاں آئے جو وہاں تو بھرجی آئے اگر تھوڑا آئے وہاں روزو نہ تو بھجی اگر وہاں بھرجی آئے پانجھے لکھے بچے تو روزو بھجی تو انہوں نے کھائی 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 پر انہوں میں جناب ہکڑو سوال یہاں تو پیدا ہکڑو مانو آمتھو کے چکر آئے انہوں کے اُلٹی اچھی ہوئے تو انہوں میں ہن جو ترونہ ہے یہی تی نیچر اللہ اور دو نائے پر اُلٹی جے کھائی تھوڑی تھوڑی جے کھائی دیا انہوں میں واپس سے نویں دیا آئے تھوڑی ہوا چیوڑی پر وات بھرجن میں ہوا تو کچھوڑی واپس اندر ہلے تو اچھوڑی نمید سمجھے تو انہوں میں بھرجی اچن میں روزے کھائی کڤا ہوں دیا انہوں میں کیفاروں نہیں پر جو پان جو کھائی روزو بنجی بھی دھائیں کائپی یا جو کھائی پی بھر جو پان بھگئیں انہوں میں جو پری کھائی کڤا بھی آئے تو کفاروں بھی آئے صحیح ایگر پانہ ہی دکتے بھجی پیو انہوں میں کھائی کھائی باقی جو بھگ گئے ہیں تو poوری انہیں جو لے باقی جو 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 کہا ہے غلام یا لونڈی انہیں کی آزاد کرے اگر وہ نائے مجبوری تو پوری سٹھ روزہ لاغی تو رکھنا ہے یہ نائے جو کوئی ہکڑوں مہینو روزہ رکھیں دانے ویچھ میں ہکڑوں نہیں چھڑیں تو پوری ان کے سٹھ روزہ دوبارہ ان کے رکھنا پہندا ایڈی تریکی سے اگر سٹھ روزہ نہ تو رکھے تو پہو بخایل سٹھ مسکین ان کے پیٹ بھرائے کھارا ہے جے کہ بخایل مسکین ہو جا تو پہو انہیں جو کوئی انہیں جو روزہ جو کفار ہوتی پہندا تا ایڈی تریکی سے یعنی روزہ جو بطلب بھی آئے تو بند تھے ہیں ہر یعنی لغویات کھا پانکے بچائیں ظاہری مانوی جو کلب گفتگو تھی تو جو کوئی گلاگی پت کرنا ایڈی نمولی سان تا یہ انہیں میں بھی دو تو انہیں میں بھی جو کہا روزہ وہ مکروحات میں شمار تھے تو آئی سیام سیام جنتن یعنی روزہ بچائیں گاڑا ہے انسان کے بند کا گاڑا ہے جہنم جے بائے کھا سرکار مدینہ سلو اللہ علیہ وسلم جن سال فرج اذا دخل رمضان فتحت ابو آب السمائی و ابو آب الجنت و اغلقت ابو آب الجہنم پانک فرمائے تو جن رمضان سے دیف این تو آئے جنر جہ دروازہ کھولیاں گاڑا ہے آسمان جہ دروازہ کھولیاں گاڑا ہے اللہ تعالیٰ رحمت جہ دروازہ کھولیاں گاڑا ہے جہنم جاڑی دروازہ و بند کا آئیان ایڈی کو سلسلتی شیاتی شیطان بند تھے ہیں روزو مومن کھائن پین کھائن بنت ہوتی شیطان بھی جکڑی جیتا جہنم بھی بنتی تو ایمان وارے جلائے روزے دار جلائے فقط اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روزو اللہ جلائے آئے 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 فقط مالک جو آئے روزے دار جو جزا آئے یعنی معاشر وارے دین نماز ان کے بین نیکو کارن کے جنت میں داخل کے ہوئے ہیں دو پر روزے دار کے جنے اللہ جو دیدار کر آئے امیدو تو جنت میں مزو نہ آئے جو کو مالک الملک جو دیدار میں انہی زیارت میں مزو آئے تو یقینا انسان جو کوئی اللہ تبارکتہ ہے انسان کے پہنچو خلیفوں بنائے پہنچو دیدار جو آستے جو اللہ جا نبیہ اللہ جا پیارہ ہر وقت اللہ جا تڑپ میں گناتے اللہ حسین جو راضی تھے اللہ تعالی جو اسہان کے دیدار ملے موسیٰ علیہ السلام ہویا تو پہ اسرائیل اللہ علیہ السلام آئے سانجن جو جو آئے تو روح قبض کرنا موسیٰ علیہ السلام اللہ جا کلیم ہویا یعنی داریک اللہ تعالی گالہ ہی دڑ ہویا ہم کلام تھی دڑا تو انہ جو یعنی ظاہری روحانی طاقت ہوئی تو اسرائیل اللہ علیہ السلام کو پچھو دے تو وہاں چھو آیا ارز کہیں یا حضور تو وہاں جو ٹائم پورو تھی ہو تو وہاں جو جو کو آئیت ساہ قبض کرنا پانا فرمو مجھے ساہ قبض کرنے ساہیں جلالی طبیعت جو ساہیں ہنی ان کے چماعت جو کو آئیت اسرائیل اللہ علیہ السلام کی اکھی نکری پہ حدیث شریف میں دعا تو اکھے کھنی اللہ جی دربار میں اللہ صحیح کے عرض کی مولا اہیڑے بانے دے موکلے ہوتا ہی اللہ سے فرمو یہ کلیم ہو انہیں جو احترام کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو گالا آئیت ہو تو انہیں ہوتا پاور رہی ہیں حالی اکھنیا خزانہ کھوڑ رہی ہیں ماشا اللہ فیصلو یہاں تمہاں موسیٰ علیہ السلام ہوتا بنیو گزارش کئیو اللہ جا نبی تمہاں ڈھگے جے پوٹھیے جے مطابن جو ہتھ رکھو جیترا تریے جے تھاں ہزاروں وحر جے کے کروڑیں لکھو اندہ اترے ہزار سال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاں جی عمر ودائے چکے گئے ماشا اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے بھلا ہزاروں سال عمر کو بعد میں پوچھ آئے پوچھ نہیں تو پوپ موت آئے تیت پوپ موت آئے ہی عرب موت آئے ہی عرب موت آئے تو ہی عرب ہی مجھے روح قبض کرتا مہا پنجھے مالک ساملہ ماشا اللہ ماشا اللہ نات مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذر رفت ناتو اے ہنا و اسیم کے مدعو تنین سلام علیہ وآلہ وسلم ریہیم دیکھا ہے درمازہ جلالا مانگ گریمان دیتا اکرم ان کا صدا مانگ گریمان مانگ گریمان آجا جائے کا اکرم ان کا صدا مانگ گریمان آجا جائے کا اکر روز بھی مانگ گریمان 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 برکتے رمضان برکتے رمضان برکتے رمضان ٹرانس بیشن میں ہوا کے بھلیکار ہے در قادری چویتو اے ہنہ وقتہ سا کے نوان مہمانن جوائن کے واہے ہنہ وقتہ سا کے جوائن کے واہے علامہ جان محمد سائن جان کے بھلیکار چوندرس اے نوجوان اسلامی اسکولر ساد خان آپ کو بیلکم کر رہا ہوں رمضان کے چوتھاں چود بار روزہ مبارک اے نساں گڑوگڑ ساں ناد خان افشان تنویر ان کے بیلکم چاہوں تا اے ناد خان رکسار کے بیلکم چاہوں تا سو ہنہ وقت سوالا جوابا جے طرف وقتہ ساہد خان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہ سنتے ہیں کہتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کلام پاک میں موجود ہے لیکن یہ فلسفہ میرے جیسے بندے کے ذہن سے بہت اوپر ہے کہ میں بہت ساری چیزیں سے ڈھونڈتا ہوں لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتی کیونکہ وہ میرا اتنا متعلیہ اور اتنی سمجھ نہیں کہ میں کلام پاک کو اتنا سمجھ سکوں جتنی اپروچ ہے تو اگر کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے کہ اگر کلام پاک میں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں تو مینشن تو چند ہیں تو بقایا کہاں لکھے ہوئے ہیں بڑا ہی آپ نے ایک اچھا سوال ہے جس کے لوگ کے ذہن میں عجیب عجیب کی سوال آتے ہیں بات یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد جو قرآن مجید ہے یہ صرف مقصوص وقت کے لئے کتاب نہیں ہے یا مقصوص لوگ کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے قیامت تک جتنے بھی انسان ہے سب کے لئے کتاب ہے اور اس کتاب کو آپ جتنا متعالی کرتے جائیں گے آپ کو نئی نئی چیزیں اس سے دریاز کریں گے اب دیکھیں تیس پاروں کی کتاب ہے تو اس کے اندر تمام سی چیزیں منشن کرنا تو آپ کو پتا ہے لیکن تمام چیزوں کے مین چیز منشن کر دی جاتی ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں اب ایک چیز ہے کہ یہ نماز فرض ہے نماز منشن کر دی اب اس کے طریقے کیا ہیں احادیث مبارک میں منشن ہوئے ہیں اب کوئی بولے نماز تو نماز قرآن کے اندر منشن ہے زکاة قرآن کے اندر منشن ہے ساری چیزیں تو کوئی مین چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈیڈکٹف انڈکٹف کہتے ہیں وہ چیز جب قرآن میں منشن کر دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے ساری چیزیں اب جس طرح آپ کہنے تمام انبیاء کے نام تو چند انبیاء کے نام منشن کر دیئے جس کا مطلب انبیاء ہیں انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر حضور نے کہہ دیا ایک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں تو ہم اس کو اس طرح مان لیں گے کیونکہ قرآن میں اس چیز کو منشن کر دیا تمام کے نام منشن کرنا کیونکہ مجلت کتاب ہے اس سے ایک بریف تھنکنگ دیتے ہیں تو اس کو منشن کرنا لیکن ایک اور چیز آپ کو منشن کر دی جاتی ہے جیسے اخلاق منشن کر دیا نماز منشن کر دیا انبیاء منشن کر دیا رسول تو اس سے آپ تمام کا اندازہ خود بخود لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی تو یہ قرآن کا البتہ یہ قرآن کا حسن ہے آپ اس کو ایسا حسن لیں کہ ایک چیز سے تمام چیزیں ہم نے بتا دی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں قرآن کا حسن یہ ہے اور کلام کی فساد و بلاغت اس کو کہتے ہیں عرب میں بہت زیادہ شورات ہیں جیسے انڈیکس ہوتا ہے جی جی بالکل یہ انڈیکس ہے وہ یہ فلان جگہ پہ ہے انڈیکس کے بعد وہ پیج کا نمبر ہوتا ہے سب سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں بہت خوبصورت بات اور یہ کہ قرآن کی جو فساد و بلاغت ہے عربی زبان اب ہمارے ہاں ایک زبان میں عربی زبان میں ہر چیز کے مختلف نام ہیں شیر کے لیے حمزہ بھی عباس بھی غزنفر بھی حیدر بھی عباس یہ سارے نام صرف شیر کے لیے ہیں زیغم بھی یہ سمام شیر کے لیے ہیں وہ کیفیت چینج ہوتی ہے جیسے چینج ہوتی ہے تو نام چینج کرتے ہیں تو عربی فساد و بلاغت کی بات ہیں تو مکہ کے اندر تمام فسی و بلی غربی بولا کرتے تھے جیسی قرآن کی آیت ہے جب اس کو خانِ قعبہ پہ لگایا گیا تو تمام عرب کے شورا جمع ہوئے اور کہا کہ اس کے بالمقابل کوئی بھی اشار پڑھ کے سنا دیں تمام تھکھار گئے بولیسی فساد و بلاغت والی زبانیں ہمارے پاس آئیں نہیں حضور جب قرآن پڑھتے تو لوگ پر سہر تاری ہو جاتا وہ لوگ جو فسی و بلی غربی بولا کرتے تھے وہ کہتے ہیں آج یہ عجائب القرآن ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے تو فساد و بلاغت یہی ہوتی ہے کہ کچھ چیز بیان کر دی جائے باقی بندہ خود سمجھے مختصر اصل میں جامع ہوتا ہے جامع کا مطلب ہی مختصر ہے تو یہ قرآن کی فساد و بلاغت ہے البتہ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں البتہ یہ تو قرآن کا عزاز ہے ماشاءاللہ علامہ جان ممن صاحب جن کا پوچھانو چاہیئیں دوست ہے اسا انسان کی کا گھری سگے تو کچھ کی مانوں کا گھرانو یا غلط گالا یا صحیح گالا یا اتر خودداری میں ہو جے جو کی کا گھرے ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ایک اور تمام خوبصورت سوال کئے ہوئے اساں جے معاشرے میں بھی انشاء جی ضرورت آئے اصل میں اسلام جے کو ہے تو خودداری جی سپورٹ کرے تو اسلام حکڑے مسلمان کے معزز موقر بعادب خوددار رسولانا چاہے تو جہاں جے کرے اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہوئا ہے پانڈ فرمان تھا اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہوئے تھا اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افضائی کئی ہے انہ جے مقابلے میں گھرنا کہیں کہاں سوال کرنا آیا یہ جائز آئے یا نہ انہاں حوالے ساں اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہوئے تھا جے کرنے کو تمام گھنو مجبور ہو جے تدہب انہ کے گھر جے تا اوہ وقت جے حکمران جے خلیف ہو جے انہاں کھاں پنجی مدد کران لائے ونی انہاں کھاں سوال کرے جے ناں تپو اسلام جے اندر ایو ہے تا اوہ ونی کاب ننڈے میں ننڈی مزدوری یا کوب پیشو اختیار کرے اوہ اختیار کرے انہاں جے ذریعہ سام مزدوری کرے محنت کرے پر گھرے نہ اہکڑی حدیث میں ایکڑو صحابی جو واقع ہو اچھے تو قبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جگہ تے سلو کران جلا ویات اتے کو کرز جو مسلو ہو تا اوہ انہاں پہنجی زمان کھائے ہو اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا فرمان لگا اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا فرمان لگا انہی جو کو مسلو ہو وہ کرز مو پہنجی زمان کھائے ہو پر مو میں ادا کرن جی سگھ کون ہے نبی علیہ السلام صحیح مسلم جا الفاظ ہیں صحابی کے فرمایے تم وے موٹ ایسا ان کے ساتھ کو صدقی جو مالین دو ہوں تو سا تعاون کر آئے تھو وہ پانڈ فرمان لگا یا کو بیسا ان المسئلت لا تحلو الا لعہد سلاستن تحیج جو گھرن یا سوال کرن یو کہنجلہ جائز کونے سوائے ٹن صورتن جی پہری صورت یہ آئے تحملہ حمالتن کہیں کہیں جی زمانت کھئیں پر ادا کرنے جو انہوں میں سگھ کونے طاقت کونے تو اوہ ایترو گھری سگے تو تو جیترے ماں اوہ پہنجی جے کا ذمہ داری اوہ ادا کرے انہوں نے کہاں پو نہ گھرے بے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو انہوں نے شخص دلائے وہ گھرن جائز ہے جہنجے مطلب اچانک کا آسمانی آفت آئی انہوں نے جو سجو باغ یا سجی فصل یا سجی بنی سجی زمین سجو دکان تباہ تھی ہو کاش ہے انہوں نے کون رہی اچانک وہ بلکل کلاش تھی ہو اوہ ایترو گھری سگے تو جیترے تائیں جو کوئی اسو مضبوط تھی انہوں نے گھرن بند کرے شدے تے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تو تے اوہ شخص انہوں نے جے لائے سوال کرن جائز ہے جہن شخص جے کوئی اسو انہی طریقے ساں حدیث میں اچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تے اوہ شخص جے کو گھرے تھو کہیں جی ذمہ داری کرن وارو ہے اوہ گھری سگے تو پر یہ ایترے قدر ایٹے ہو اوہ شخص جہن جے گھر میں اچانک فاکو اچھی ماشاء اللہ پر انہ جی مقدار یا بیان کروں تک انہ جے علاقے وارا پاڑے وارا تے سمجھدار مانو شاہ دیدین تا واقعی ہن جے گھر میں کا شاہ کونے تا انہ جے لائے سوال کرن جائز ہے اوہ گھری سگے تو اس تائیں جو انہوں نے ایترے ہو تا انہوں نے ضرورت پوری تھی انہوں نے کھا پو سوال نہ کریں یہ تے سورتوں ہیں اوہ زمانت کھڑن وارو اوہ اچانک جنجی ہر شاہ تباہ تھی اوہ شخص جے کو پرسائی اکر مانو چپ چاپ میں گھرانے چاہے ہیں چاہے وہ آوری انہوں نے جلا ہے زامن بیو بے کھے بھی بودھائن پای مانا ہوں انہوں نے تاں ساں جے بچھے جو ماملو ہے ماں صرف تاں کھان تو گھران ہر ماں انہوں نے جلا بھی جگہ نے زامن دینا تو انہوں نے بھی خبر پانی زامن ڈینڈ جی مانا ہے کون ہے زامن ڈینڈ جی مانا ہے یا تا ہکڑو مانو مثلا مکروز ہے کرز ہے انہوں نے مطا تمام انہوں نے زمانت دے شریف کرز کھا کے تاں چھو انہوں نے جو کرز ہے مجھے ذمہ آن تو دیا اللہ نہ کرے تمام وقت استطاعت کون ہے تمام کرز دے شکتا ہے انہ سورت میں تمام وقت جے حکمران یا خلیفے کھاں یا کہیں صاحب استطاعت کھاں تعاون وٹی سے ہوگا صرف اترے ہیں نات مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف وردند آسو احمد دعوت لیندوس نات خواہ آفشان تنویر کے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ او بابا تو جانے جاننا ہے چہرہ ام مل مل کی تاب تیرا نابن سکی ہے 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 نسان تیری جواب تیرا قوسل بھی انہیں کی ہے جن جنت بھی انہیں کی ہے قوسل بھی انہیں کی ہے جن جنت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے ہے تو نہ جا جایا یا رو جاگیر محمد کی نابن سکی ہے نابن سکی ہے مِثال تیری جواب تیرا محبوب بڑی آئے دل دادا بڑ بڑ دیکھے جو 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 دیکھے سب سب تیرے جو 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 دیکھے سب سب تیرے مثال تیری جواب تیرا تو سب سے امر تو سب سے آئے ملا ہے حسنے دمام تجھ کو ملا ہے حسنے دمام تجھ کو اے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے جہرہ مل مل پی تاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈالا لکھی ہے تجھے پسر سر ہزار پردی ہے تجھے پسر سر ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈالا لکھی ہے تجھے پسر سر ہزار پردے یہ طورت ہزار پردے جہاں جہاں میں بن جyy جاتے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ سعج صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا صبر کا پیمانہ کیا ہے اور صبر کم سے کم اس کا پیمانہ کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہاں تک ہم صبر کر سکتے ہیں کس چیز کو صبر کہتے ہیں اور کہاں صبر نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کسی کے ساتھ ناجائزی کر رہا ہو اور میں وہاں پہ بولو کہ نہیں میں صبر کر رہا ہوں وہاں پہ کرنا چاہیے نہیں اس صبر پہ تھوڑی دروشنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اصل میں یہ جو صبر ہے یہ اصل میں رمضان کے ساتھ اس کا بڑا اچھا ریلیشن ہے کیونکہ روزہ ایک معنی میں صبر ہی ہے اور دوسری جو رمضان کو علماء نے ماہِ صبر بھی کہا ہے یہ ایک صبر کا مہینہ بھی ہے اب صبر کیا ہے صبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ان اللہم عصابرین کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے جو شک صبر کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ ہوگا صبر کا معنی کیا ہے ایک ہمارے ہاں بڑے ایک غلط رینڈ چلا ہے لوگ کہتے ہیں جفا کروگے تو جفا کریں گے وفا کرو گے تو وفا کریں گے یہ بات نہیں ہے سبر کیا ہے کہ سامنے سے کوئی جس طرح بھی کہیں ہم وفا کریں گے وہ نہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنا رازمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جن پر طائف پر پتھر پڑتے ہیں اور پتھر جب پڑے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک انسان کچھ کر نہ سکے تو بلے میں سبر کرتا ہوں نہیں ہاتھ اٹھا بھی سکتے تھے دو پہاڑوں کی بیچ میں ان کو ختم کر بھی سکتے تھے لیکن پھر بھی سبر کیا جانے دیا چھوڑ دیا اس کو کہتے ہیں سبر اس کو کہتے ہیں عیسار کا جذبہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موجرین کو جمع کیا کہا میرے جانے کے بعد اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم کیا کرو گے بلے میں ہم تلوارے اٹھا لیں گے پورے تلوارے نہ اٹھانا میرے پاس آ جانا قیمت کے دن اس کی جزا میں آپ کو خود دے دوں گا مولا علی جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں اور ایک شخص جب وہ گراتے ہیں نیچے گرتا ہے وہ شخص ان کے موں کے اوپر تھوک دیتا ہے جیسی تھوکتا ہے مولا علی تلوار میان کے اندر ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں عجیب لوگ ہو مسلمان جب لڑو تو لڑتے ہو تھوک دیتے ہیں تو تلوار اندر رکھ لیتے ہو کہا جب میں لڑ رہا تھا وہ آپ کی بات سبر کب نہیں کرنا چاہیے جب میں لڑ رہا تھا میری غرض اللہ کی تھی غرض جہاد تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب جب تم نے تھوکا اس میں میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا ہے علی اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مارتا علی اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مارتا البتہ جب اللہ کا فیصلہ تھا تب میں نے کام کیا تو سبر کیا ہے اپنی ذات پر کوئی بات آئے تو انسان کہہ ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں میری ذات ہے تم خوش ہوتے ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ظلم چل رہا ہے ایک آپ دیکھ رہے ہیں سب کے ساتھ تب آواز حق بلند کرنا آپ پر فرض ہے اگر انسان اپنے اوپر لیکن ظلم نہیں سہنا سبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم سہتے رہے ظلم نہیں سہنا ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرنا یہ فرض ہے دین کا کام ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ میری شادی پہ نہیں آیا میں اس کی شادی پہ نہیں جاتا جنازوں میں شریک نہیں ہو رہے راستوں میں لڑ رہے تھوڑی سی اونچی بات کر دی کسی نے تو اس پر سبر کر دی یہاں پہ مولا علی کا ایک کال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی احمد دیا کرو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں اگر زیادہ دوگے تو گر جاؤگے نظروں سے اور اگر کم دوگے تو مغرور کہلا ہوگے تو یہ کہاں پہ فٹ ہوتی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کے جو کال ہے نا ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک اہم اور فراست چاہیے کیونکہ کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے اس طرح علم دیا جیسے پرندے اپنے بچوں کو چوک دیتے ہیں اب بات یہ کیا ہے پرندہ کس طرح چوک دیتی ہے جاتی ہے چوک لیتی ہا کر اپنے بچوں کو دیتی ہے جاتی ہے چوک لیتی ہا کر اپنے بچوں کو دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ سے علم لیتے تھے اور علی کو دیتے تھے اللہ سے لیتے تھے اور علی کو دیتے تھے تو یہ مولا علی کی شان ہے مولا علی کے جو کال ہے ہمارے مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو عزت دینا جو عزت کے قابل نہ ہو تو جب ہم اس کو عزت زیادہ دینا تو وہ انسان مغرور ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں اتنا میٹھانا بنو کوئی نگل جائے اور اتنا کڑوانا بنو کوئی تھوک دے تو صبر کا پہمانہ یہ ہے کہ ایک شخص جتنی عزت ڈیمانڈ کرے اس کو اتنی عزت دینی چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہے یہ نہیں کہ ایک شخص آپ کے ساتھ مغرور پند کرے لیکن پھر کہیں کہیں اس کو اندازہ بھی کرانا چاہیے کہ ہم بھی تو اس کو ایک بیلنس رویہ کر کے چاہیے بیلنس رویہ کر کے تو اسلام اصل میں دینِ حنیفہ کی بات کرتا ہے بیلنس دین ہے بیلنس کے حساب سے ہم چلیں انسان رویہ ہمارے بیلنس ہو نہ زیادہ سخت نہ ہو ماشاءاللہ تمام زبردست میشر جی میدان میں عرش جو چھاما عرش جی جگہ چھاما ہوا کرن خوش نصیب انتے پاندی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمائیں تھا تو پانچ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سبعتن یو ذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہ ست اہڑا خوش نصیب اندار جنہی اللہ تعالیٰ پانچے عرش جو چھاما نصیب فرمائیں تھا جنہیں کو چھاما ہوں تھا سبقہ پہلی ہونی میں فرمائیں الامام العادل وہ امام یا حکمران جو کوئی وقت جو منصف حکمران ہو جے انصاف کندڑ ہو جے مظلوم جی دادرسی کرنوار ہو جے سب نیسا انصاف کرنوار ہو امام عادل ہو جے انہیں کے اللہ تعالیٰ پانچے عرش جو چھاما لیں تھا بے نمبر تھے انہیں کہاں پوچھے تو امام عادل و شاب نشع فی عبادت اللہ اہڑو نوجوان جہیں پنجی جوانی اللہ جی عبادت میں گزاری منہ گھرہ 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 بار تربیت کئی نندھو ہو تاں ودھو تھے ہو متھے آخر کار پنجی انصار جوانی اللہ تعالیٰ جی عبادت میں گزارے چلی انہیں نوجوان کی اللہ تعالیٰ صد کرے پنجی عرش جو سائے و نصیب فرمائیں گو انہیں کہاں پوچھے نمبر تھے اوہ شخص آئے فرمائیں تھا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہ بے اہڑا مومن مسلمان مرد جنہی پانے میں اللہ جی خاطر محبت کئی اللہ جی ذات جی خاطر گرد تھے انہیں تیجدہ تھی مانہیں کہیں کسم جی کا لالچ کون ہو کو مفاد کون ہو صرف اللہ جی ذات جی خاطر تھی مسلمان مومن مانو ہے انہیں اللہ جی خاطر انہیں ایمان جی کرے محبت کرے بغیر کے ہیں مفاد فائدے صرف اللہ جی خاطر بینی پانے میں محبت کئی ہیں انہی تے ہوئے دنیا میں ایک بگا علیہ داتھی ہویا انہیں محبت جی کرے اللہ تبارک و ترہ انہی کے صدقن دو چوتھے نمبر تھے اوہ شخص آئے فرمائیں تھے رجلن دعت و عمرتن ذات و نسلن و جمالن ہکڑو ایڑو شخص جہنکہ کا حسین و جمال اہدے واری کا عورت محبت برائی جی دعوت لے تھی پر اگیا وہ انسان یوں چویتے ہو تو انہی اخاف اللہ آؤں پنجے رب بخاند جاتو جی یہ حصال ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا جو عد حسن اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کرنے برائی تے آمادہ کون تھا پنجے اخلاق تے رہا جہنجے کرے اللہ تعالی انہوں کے ایڑو متحاو مقام بینو انہ کا علاوہ اوہ شخص بینہ میں اچھے تو اللہ جو رسول فرمائے تو ایڑو انسان قلبہو مؤلکم بالمسجد یہ انسان جہنجی دل جہ کا ایسا مسجد سانا لگا لے اوہ جیہی مسجد کا باہر بنجے تو فوراں انہ جی دل مسجدنا انہ کے چھکے تھی وہ نماز جو انتظار کرے تو جیہی بانگ لگے تھی وہ فوراں مسجد میں اچھے تو اچھے کرے اللہ تعالی و تعالی جی عبادت کرے تو ایڑے اللہ جے گھر سام محبت کرنے والے انسان اللہ تعالی و تعالی پنجے عرش جو سائے ہوگی تو چھے نمبر تے وہ شخص ذکر اللہ خالین جے تنہائی میں وحی کرے پنجے رب جو ذکر کئے ہو پنجہ گناہ یاد کئائیں صلی زندگی جو جائز ہوورتائیں گناہ یاد کئیں پنجے اللہ کے یاد کئیں اچانک انجیں اکھن میں اڑھا آچھی ہویا اکھن میں جنہیں اڑھا آچھی ہویا انہیں اڑھا جے کرن جے کرے اللہ تعالی و تعالی و تعالی انہیں شخص کے ماف کرے شدیدو انہیں کے پنجے عرش جو سائے و نصیف فرمائیں آئین آخری ستہ نمبر تے وہ شخص ہے جنجے بارے پر فرمائیں تصدق بصدقتن فأخفاہا حتی اللہ تعالی مشمالوہو ما تنفقو یمینوہو وہ انسان جے کو اللہ جی راہ میں صدقو کرے تو ایڈو لکائے کرے وہ صدقو کرے تو جو ساجے حتصان صدقو کرے تو خوابے کے خبر کونے تو انشاء جنوہو ہے منعہ کا ریاکاری کو نے کو دیکھا کو نے بلکل کیسا تعاون کرے تو وہ مخفی طور سا کرے تو ماشاءاللہ ستا خوش نصیب اما کے علامہ بدایات جے کے آخر میں یہ بہترین فائدو حاصل کرنا سوہینے طرف حلوم پیا نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم طرف روکسار کے مدافت بین دوستہ ہوئے نات پیر بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بے دیکھ سوکے والی دے 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 ہمیں سہارا موسیقل میں ہم نے تیری رے رے ماما تو ہے پوکا را را اے بے بے کسو سوکے لائنی دے 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 ہمیں سا را را آج جیرا را بھی تو ہے موسیقل کوشا بھی تو ہے موسیقل کوشا بھی تو ہے مولا لہا تیرے کرم سے مولا لہا تیرے کرم سے ایمان دے ہمارا مولا لہاں موسیقل میں ہم نے تیری رے مہر کوئے پکارارا تو جاہے تو تو ملا دی 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 بیچے جے ہوئے دلوں کو تو جاہے تو تو ملا دی 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 بے مولا رے رے مولا تو ایک تشارہ رہا بے بے کسوسوں کے والی دے 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 ہمیں سوارہ رہا موسکل میں ہم نے تیری رے رے مولا تو ایک تکا را را رے موکرم سے سپنے بڑھتے ہمارے دامنے رے موکرم سے سپنے بڑھتے ہمارے دامنے بے مولا اس جہاں میں وہ گاں نہیں گزارہ رہا بے بے کسوسوں کے والی دے دے ہمیں سوارہ رہا موسکل میں ہم نے تیری رہ مولا تو ایک تکا رہا ماشاءاللہ 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 مرکتر حمزان ٹرانس میشن اسان جی جاریہ ہے پہتے کمرشلہ بریک جو وقت آئے اساس آگری دے جائے موسکل میں ہمیں سوارہ رہا موسکل میں برکت رمضان ٹرانس میشن میں ہمیں بھلکار چوان پیو اے اسا کے جوائن کے آئے نات کھاں گلان نبی مہر اے محمد تاہر سولنگی اے شرات آئے نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ساکھئے ہوں ایمان داوت ہے غلا نبی مہر صاحب مون جڑا کھوڑا سکر لے او پیاسندھ منجھ فکیر گولام ربی جڑا سیر پیاسندھ منجھ فکیر او مدینے کھان جڑے او موگلانی تھی مدینے کھان جڑے او موگلانی تھی یڑ پونج ورہ کھان پیگانی تھی مدینے کھان جڑے او موگلانی تھی مدینے کھان جڑے موگلانی تھی یڑ پونج ورہ کھان پیگانی تھی مدینے کھان جڑے جو دا جانے بجو جیئے پاڑوں لتھیو مون جڑ دل ساوڑوں جڑوں دھاڑوں جو دا جانے بجو جیئے پاڑوں لتھیو مون جڑ دل ساوڑوں جڑوں دھاڑوں جو دھاڑوں اچھی روح اندرے او رو رو جڑ راڑوں پیو پیو اچھی روح اندرے رو جڑ راڑوں پیو 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 سفہ سورن میں دل پی سانتی امتیں کھان جڑے او موکے لانی تھی مدین مدین کھان جڑے موکے لانی تھی جن پون جو ورہ رکھا ویگانی تھی مدین مدین کھان جڑے ڈاڑھا دل کھے تھی تیلا سا ڈینڈو رائے ڈاڑھا دل کھے تھی 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 ڈینڈو رائے ڈاڑھا دل کھے ڈینڈوا سما ڈاڑھا ڈاڑھا دل کھے وی Reddit ڈاڑھا دل کھے تھی ڈینڈ امتیں کھان جڑے موکلانی تھی جڑ پونج والا رکھاں پیگانی تھی مدینے کھان جڑے روئی دل کھے 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 پانی ہارے نتوں زکھیمی کے دو روارے نتوں روئی دل کھے 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 پانی ہارے نتوں زکھیمی کے دو روارے نتوں موکلانی تھی مدینے کھان جڑے موکلانی تھی جڑ پونج والا رکھاں پیگانی تھی مدینے کھان جڑے جڑے مانو مدینوں چھٹین دوؤاں جڑ بار یتیمتی ویندوؤاں جڈے من متی نو چھڑی دویا یڈو بھر یتی مطی وین دویا پیرے شان پرین لے اوہ حاکمتی دویا پیرے شان پرین لے حاکمتی دویا جان پجی جوئے ابانی تھی مدینے کان جڑے موکے لانی تھی مدینے کان جڑے موکے لانی تھی جن پونج والا را کا پیگانی تھی مدینے کان جڑے ماشاءاللہ 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 افتار جو ٹائم تمام ویجو اچھی چکوا ہے آئیں اچھا بریکتی حالناس ہوں افتار کھاں پوئے موٹی دا جوں اچھا ساکد علماء دین موجود ہیں اچھا کافی ساترہ بیبس سوالا پچھنا سے افتار کھاں پوئے اچھا ساترہو گڑن را جوں خبا喝 مہشر میں مہیا حو کرا ہے خبلاہ ہمیں محشر میں مہیا جننت اللہم انی لکا سنت points اللہم انی لکا سنت و بکا امنت زمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت اللہ هو اكبر اللہ هو اكبر اللہ هو اكبر اللہ هو اكبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی 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 اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ فضیلت اور بلند درجہ اتا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما بے شک تُو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا موسیقی برکتے رمزا برکتے رمزا برکت رمضان برکت رمضان برکت رمضان اخلاق قیاد کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ اس وقت کہاں پہنچے اکسیرت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور جو ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق تھے جس کے اخلاق سے پوری دنیا مسلمان ہوئی تو آج اخلاقیات میں میں چاہوں گا تھوڑی سی مقتصر وشمیدہ بسم اللہ الرحمنہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی اخلاقیات اصل میں جو ہمارے دین کا میند چیز ہے نا وہ ہے اخلاق آپ اخلاق میں کتنے اچھی ہیں حضور اکیس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے بہت قریب ہوگا فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ کونسا شخص بولے جو اخلاق میں سب سے بلند ہوگا حضور اکیس صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے تو اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اتنے آپ دین کی دعوت نہ دیں وما علیہ نا علیہ البلاغ ہم جس کو دین پہنچائیں اس تک دین کو اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں پھر حضور پوری رات نمازیں پڑھتے تو اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے محبوب رات کو دیر دیر اتنا نہ کھڑا ہوں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جائے لیکن جب حضور اخلاق کرتے اور اخلاقیات کا درست دیتے اور پوری زندگی تو اللہ رب العزت نے اخلاق کی تعریف کی اِنَّا لَا خُلُقِ نَظِيم بے شک میرے محبوب آپ کا اخلاق بہت عالی ہے اور اسی طرح اخلاق کا درست دیتے رہیں اور اخلاق کیا ہے میرے نبی کا تو عالی اخلاق تھا لیکن ہمارے ہاں آج کل کیا ہے ہم بڑی بڑی تقریریں بڑے بڑی روایت سناتے لیکن اخلاق کا درست ہو چکا ہے میرے حضور کو کوئی دیکھتا اسلام کا اخلاق دیکھتا تو وہ مسلمان ہو جائے تھا تو اخلاق یہ ہے کہ اخلاق سے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور مسلمان کا اخلاق تو ایک عالی اخلاق ہے کیونکہ ہمارے لئے ایک رول موڈل ہے اللہ نے فرمایا لکت کانا لکم فی رسول اللہ اصوتن حسنا آپ کے لئے ایک بہترین رول موڈل ایک بہترین رہنما وہ رسول اللہ کی ذات ہے ہم باہر کسی رول موڈل کو تلاش نہ کریں اب نہ ہیرو کسی کو نہ بنائیں بلکہ ہمارے لئے ہمارے ہیرو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی طرف سے منتخب ہیں سیلیکٹڈ ہیں تو ہمیں ان کو رول موڈل اور ان کا اخلاق دنیا کا سب سے بہترین اخلاق تھا جو اللہ نے خود ذکر کیا اور آپ مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں آج تک دنیا جس کو اخلاق کے عروج عروج سرعیہ پر مانتی ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے ان سے بہترین اخلاق نہ کسی کا تھا نہ ہو سکتا ہے اور پھر ان کے ماننے والوں کبھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسے میرے نبی کا اخلاق آپ دیکھ لیں حضرت عبقر کا اخلاق عمر کا اخلاق عثمان علی کا اخلاق تمام صحابہ اکرام کا اخلاق دیکھ لیں لیکن آج کل ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو کھو دیا ہے تو اس چیز کو جب ہم واپس لائیں گے تو لوگ ہمارے اخلاق سے ہی متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کر لیں گے زیادہ ہمیں جد و جہود کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اخلاق کو اپنے ہمیں بلند کرنا چاہیے ماشاءاللہ اخلاق ہمیں اپنے گھر سے پہلے سب سے پہلے جو گھر سے تربیت ہو کی ہے تو گھر میں سب سے سب سے بہترین آپ اصل جو اسلام کا ہے اصل جو آپ کا بہترین سکول ہے وہ آپ کا گھر ہی ہے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیگم کے ساتھ اچھا ہو پھر ایک جگہ حضور نے تم میں سے بہترین شخص ہے جو اپنے اولاد کے ساتھ اچھا ہو تو اخلاق گھر سے ہی شروع ہوتا ہے اپنے بیگم کے ساتھ ہم بے شکہ اپنے ایک بات ہمارے ہاں بہت اچھا ہے کہ باہر ہم سب کو دین کا درس دیتے ہیں جیسی گھر میں آتے ہیں مو فلا کر بیڑی آتے ہیں بچوں کے ساتھ بات نہیں بیوی کے ساتھ بات نہیں ایک روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہم سنتے آئیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا لیکن اخلاق میں سب سے پہلا سوال ایک مرض سے ہوگا کہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کیسے تھے اور ایک بیگم سے ہوگا کہ تمہارے میاں کے ساتھ تمہارے اخلاق کیسے تھے تو گھر سے لے کر بچوں سے لے کر ایک اور روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے علماء کی قدر نہ کرے تو علماء کی قدر ہے بچوں پر شفقت ہے بڑوں کی عزت ہے یہ اصل میں ہمارا دین اسلام ہے ماشاءاللہ تمام زبردست ہوں تا عمر جو تمام بڑوں ثواب ہوں دو کریڈن میڈین میں ایسا عمر کیوں تھا مکہ پاک میں مجھوں تھا ایسا رسوں تھا ایسا نے ثواب بلندہ ہے رمضان شریف ہمیں عمر کرنے جو ثواب ماشاءاللہ ان حوالے ساں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایتا صحیح بخاری میں ایک دیئی حدیث ہے تھی ایک عورت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برمائیو تو رمضان میں عمر کر رمضان شریف میں تم جو عمر کرنے جو حج پہ اوٹیا رہی یا عظیم فضیلت عمرے کی حاصل ہے ہے جگان انسان رمضان شریف میں حج کرنے کے تھی عمرہ کرانے گھنے کہ جوonst با ساکم اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صان گھر ملی کریں گ Look حج کرو رہے ہو آئی اگہ جو برابر ان کے عجر سواب ماشاءاللہ نہات Nabwhel اکبود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مهمن تخھر صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ وسلم دعوت دنگست یا رسول اللہ وصل اللہ علیکہ یا حبیب اللہ ایائی مہوتا جن جن کرے مہین جا خدا اینا دنیا جے انسان جو مہوتا جن جن کرے مہین جا خدا اینا دنیا جے انسان جو جدے تم آسکھی تپو کارے بیانی بیانی تم باہ جا بہ رب باہ ننے جو جدے تم آسکھی تپو کارے بیانی بیانی تم باہ جا بہ رب باہ ننے جو اے تم گریبو اگر بادشاہ ہو کری تب مہ جا میں تھا اوہو تھی تو سکے تم گریبو اگر بادشاہ ہو کری تب مہ جا میں تھا اوہو تھی تو سکے تب مہ جا میں تھا اوہو تھی تو سکے کو 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 نہ پوچھے تو جی مرزی یا جی ساتھ کوری سلطان جو مہ جا کرے اے مہ جا خدا اے دنیا جے انسان ننے جو جدے تم آسکھی تپو کارے بیانی بیانی تم باہ جا بہ رب باہ ننے جو اے پانی بانیں 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 weانا تم جے قربان بانیں تا لکھا لائے کہیں لا لحے نہ سکا اوہ کربان Fasc cama 산ا لکھا لائے کہیں đang ننس کا لکھ لائے کہیں لاہے نہ سکا ارے مومن کے تو ہدایت پڑی تو ہاتھی ہر دو جہانن جو مہتا جنج کر اے مہتا خدا اینا دنیا جی رہے انسانن جو جنج تم آسکی تپکا دے بانیا تم آج بھریو رب ربانے جو او تو آئی نگ نگی نگ تو تے تیارا امنا نگ جی تارا و تکانے کا اے تو آئی نگی نگ تو تے تیارا امنا نگ جی تارا و تکانے کا ای کھانی ہاتھے اے گنام نبی ای کھانی ہاتھے اے گنام نبی مہتا جنج کر اے مہتا خدا اینا دنیا جی رہے انسانن جو جنج تم آسکی تپکا دے بانیا تم آج بھریو رب ربانے جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام بہترین زبرزز جزاکاللہ اے خوبصورت آواز ساں و رجرے ایسا نات پڑھن دا ہی ہوتا ہے اینا برکت رمضان ترانسویشن اللہ ساں ساں تاون کئے واہے اگلو آئسکریم نیلسن پینٹس گیلیکسی موٹر سائیکل کوئیز فوڈز سنو وائٹ فور می سوپ ملن فوڈ پانڈا انڈسٹریز ملکا فوڈ نور ممن حال آئی ڈالڈا نسیم مسالے اینکس فوڈ بستی مغلی آنم کو مغل رائس وارنی تاون ساہی برکت رمضان سبجھے پیش گئے ساہین کا سوال پر سنو سمات کل ہوا اللہ احد نیلسی فضیلت چاہے قرآن کریم جندر اللہ تبارک و تعالی یا سورت جے کائے کل ہوا اللہ احد انہ میں اللہ تبارک و تعالی جو تعریفہ ہے جہاں شے میں جہاں شے جی آن ہون دیئے انہ جے حساب سان انہ شے جی اہمیت فضیلت و دیگ ہون دیا ہے انہ سورت جے حوالے سان اللہ جے رسول صلی اللہ اصلاح فرمائے تھا انہا تعدل سلسل قرآن یا سورت ہکڑے بھیرے پڑھنا یا قرآن کریم جی دہ پارن جے برابر ہے جی شخص کو شخص ہکڑے دفعے سورہ اخلاص پڑھے تو انہ جو ہکڑے دفعے سورہ اخلاص پڑھنا دہ پارن جے برابر ہے اکڑے دفعے اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن معاویہ المزنی جے بارے میں چھت ہو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہے فوت تھی ہویا تا اللہ جہا رسول انہوں نے جنازوں پڑھایا ہوں تا جنازے جے دوران پانچ سو گورن جو جبریل سا ملاقات تھی ہوئے جبریل کا ہم پوچھے ہوں تو تمہا جو جنازے میں اچھاں کیے تھے تو نے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرمائن لگا تا آؤں اکی لوگوں نائے ہوئے ہیں موسا انگرد پانچہ ہزار فرشتہ ہیں شخص جے جنادے میں حاضر ہیں سبب پچھانتے ہیں وہ فرمائن لگا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تا ہی وہ شخص ہو جے کو ہر وقت اتھندے ویہندے حلندے پھرندے سورہ اخلاس پڑھن دو انہ بار بار سورہ اخلاس پڑھن یہ کرے اللہ تعالیٰ وات اللہ انہیں یہ اعزاز عطا فرمائیو انہی طرح سانگی بھی حدیث میں اچھے تو ایک شخص کے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امیر بنائے کرے موکل ہو وہ جنہیں نماز پڑھائیں دو تنہیں انہیں سورہ اخلاس پڑھن دو تنہیں جنہیں واپس آیا تنہیں صحابہ انہیں شکایت کی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ہر نماز میں سورہ اخلاس پڑھے تو تنہیں پانچ سورہ انہوں کے سد کرے انہوں کے پوچھے ہو تنہیں سورہ اخلاس ہر سورت ہر رکعت میں چھو پڑھن دوائیں تنہیں انہیں یہ سبب ادایو تنہیں موکھے انہیں سورہ سانگی محبت ہے تنہیں پانچ سرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنجی زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو فَإِنَّا اُحُبَّقَ اِيَحَا دَخْلَكَ الْجَنَّةِ تنہیں سورہ سانگی محبت ہے یہاں محبت ہو کہ جنت میں داخل کرن جو سبب بن جیویں تھی تنہیں ایڈی عظیم سورت ہے تنہیں بار بار پڑھن جے کرے اللہ رسول اللہ تعالیٰ انہوں صحابی کے اعزاد جنہیں جنازے میں پنجہ ہزار فرشتن شرکت گئی تنہیں کہاں وقت دیکھ چھا اعزاد تھے ماشاءاللہ اگر فتنوں کا دور ہو اور ہمیں پتا نہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو اس وقت حق کی پہچان کیسے کرے ہیں حق کی پہچان کیسے کریں ایک تو یہ ہے باطل نے بھی حق کا لباس پینا ہوا ہو ہمیں کیسے پتا چلے ہر شخص کہے کہ میں ہی حق ہوں ہر انسان کے اندر ہمارے ہاں فرماتے ہیں کہ ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے ہر انسان کے اندر ایک مفتی ہے جس کو ضمیر کو تو وہ انسان کو حق اور باطل کا پتہ لگ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کے اندر کے مفتی سے اس کے اندر کی انٹیوشن سے کہ پتا لگ جاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے لیکن اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں جو اس کو باطل میں حق نظر آتا ہے جناب بہت سے کچھے ذہن بھی ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف جاؤں لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے حق یہ ہے کہ پھر اس میں دیکھیں کہ اصل میں میرے رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا کیونکہ کے سامنے اگر کوئی بھی میں وہ ہوتا ہوں کہ میں نے کہا کہ حضور رول موڈل ہے تو باقی انبیاء نہیں ہیں باقی انبیاء بھی ہیں لیکن ہم ان کی زندگی کے ایکس پی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اب جو کرسچنز ہیں ان کے نبی ہیں وہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے بھی نبی ہیں تو کرسچنز کو چاہیے وہ بھی شادی نہ کریں لیکن حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کے جس حق پر ہوگا اس میں ایک بہت خوبصورت روایت میرے ذہن میں آئی وہ دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ قرآن کے اندر کہ جب آپ کو کہنا میں کسی سوال کا جواب نہ ملے تو اس شاید دیکھیں کہ ذکر والوں کے پاس جائیں تو ذکر والے کون ہیں تو مختصن وقت نہیں ہے ذکر والے کون ہیں ذکر کیا ہے سب سے عظیم ذکر قرآن ہے اور ان لوگ کے پاس جائیں جو ذکر والے ہوں جو قرآن کو جانتے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ قرآن القرآن مال علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور پھر رسول اللہ نے فرمایا علی مال حق اور علی حق پر ہوگا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات سے اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو صحابہ کی زندگیوں میں آئیں اور صحابہ کی زندگیوں سے دیکھیں اگر صحابہ کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو حق ملتا ہے سبحان اللہ تمام بہترین جواب وقت واقعی مقتصر ہوئے ہیں تمام گھر ٹائم آئے پر راڑو خوبصورت جواب لنوائے سائین بہترین تینکیو سو مچ امام پانچوں کی امتی تائم کردی اندھائیو آسان جے ہنے بارکت رمضان ٹرانسویشن میں آئے آسان جے ہنے پروگرام جے تھرو کافی سوال جا جواب لیندھائیو تینکیو توان جی بڑی مہربانی جزاکاللہ ہی کو خیر آئے جی میں آسان جو کنٹریبیوشن آئے ہیں آمان جو بیجی کام آسان جو تائم کردی اندھائیو تینکیو سو مچ بری سو بھائی سو بھائی سام ٹائم دے حیدر قادری برکت رمضان ٹرانسویشن آمان حاضر نو تیس تینجل ہے اللہ حافظ برکت رمضان